بسم اللہ الرحمن الرحیم جانگیر خان ترین کی وجہ سے پارٹی کو جنہوں نے جوائن کیا تھا یا انہوں نے ان کی الیکشن کے اندر مدد کی ان کو ٹکٹ لے کر دیئے اور اس کے علاوہ ان کو فنڈ بھی دیئے الیکشن لڑنے کے لیے جانگیر ترین صاحب نے مالی لحاظ سے بھی بہت سارے لوگوں کو سپورٹ کیا ہوا ہے کیونکہ وہ بہت بڑی ان کی مالی حیثیت ہے اس لیے وہ کر سکتے ہیں تو اس لیے وہ لوگ ان کے احسان تلے دبے ہوں اور بہت سارے لوگوں سے ان کے اچھے تعلقات اور دوستی بھی ہے جس کی وجہ سے وہ پاکستان تحریک انصاف میں آئے تھے تو یہ لوگ جو ہیں انہوں نے جانگیر ترین صاحب کے ساتھ اپنا اظہاری ایک جہتی کیا جمعہ کی رات کو عشائیے پہ رات کے کھانے پہ ان کے گھر میں اکٹھے ہوئے اور ترین صاحب نے اپنا پاور شو کر دیا یہ پاور شو کیوں کرنی پڑی ان کو کیونکہ آج عدالت میں ان کی پیشی ہے انہوں نے زمانت قبل از وقت کروا رکھی ہے اور اس بیچ میں انہوں نے اور ان کے بیٹے نے ایف آئی اے کو آ کر فیس کیا ایف آئی اے سے جو ان کی بات چیت ہوئی اس میں ایف آئی اے کے درائیے کہتے ہیں کہ ہم جانگیر ترین صاحب اور ان کے بیٹے کے جو جوابات ہیں ان سے مطمئن نہیں ہیں کوئی پانچ پانچ سوالات دونوں سے پوچھے گئے تھے تو ایف آئی اے فی الحال مطمئن نہیں ہے فردر ابھی وہ تحقیقات کرے گی نیب بھی اس معاملے میں کوت پڑا ہے نیب نے کیا کیا ہے انہوں نے میاں نواز شریف صاحب کے ایک بہت قریبی ساتھ تھی یا آپ یہ سمجھ لیں کہ نواز شریف صاحب کے دستے راست ان کو بلالیا ہے جعوید کیانی صاحب کو تو جعوید کیانی صاحب جو ہیں ان کا میاں صاحب کے ساتھ کیا تعلق ہے اور کس لیول پہ ان کے ساتھ کام کرتے رہے ہیں اور اب یہ کس عوضے پر ہیں اور ان کو کیوں بلائیا یہ بھی میں آپ کو اسی وی لاغ میں بتاتا ہوں جبکہ عمران خان صاحب نے بڑا تکڑا جواب دیا اور صاف جواب دیا ہے چینی سکینڈل کے حوالے سے جو لوگ بھی حکومت کے اوپر تنقید کر رہے ہیں یا جو لوگ گلے شکوے کر رہے ہیں ان کو عمران خان صاحب نے جواب دے دیا ہے ایک سویل وڑایس صاحب کا ایک ٹویٹ ہے اس کو بہت زیادہ لوگ اس کے اوپر تنقید کر رہے ہیں میں پہلے اس پر بات کر لیتا ہوں پھر یہ باقی سارے جو ٹوپکس میں نے آپ کو بتائیں ان پہ آوں گا سویل وڑایس صاحب ایک سینئر جنرلسٹ ہے انہوں نے ایک بڑا مزیدار بیان دیا انہوں نے کہا کہ پاکستان میں بھٹو کے بعد مریم نواز کو سب سے بڑا لیڈر جو ہے انہوں نے قرار دیا ہے سویل وڑایس صاحب نے انہوں نے کہا مریم نواز ایک طاقتور سیر انگیز لیڈر بن چکی ہے یہ انہوں نے بیان دیا ہے ٹوٹر کے اوپر بھی یہ بیان گردش کر رہا ہے مریم نواز نے اس کو پسند بھی کیا جیسے مریم نواز کے والد پسند کرتے تھے کوئی خوش آمد کرے یا کوئی ان کی تعریف کرے اسی طرح مریم نواز بھی اس بات کو بہت پسند کرتی ہیں کہ کوئی خوش آمد کرے کوئی ان کی تعریف کرے یہ سیاستدانوں کا نارملی یہ ان کی کمزوری ہوتی ہے کہ ان کی تعریف کی جائے ان کی خوش آمد کی جائے بہت کم لوگ اپنے آپ کو اس سے بچا سکتے ہیں تو مریم نواز ایک طاقتور سہر انگیز لیڈر بن چکی وہ جہاں جاتی ہیں عوام کا ایک حجوم اکٹھا ہو جاتا ہے بھٹو کے بعد مریم نواز وہ واحد لیڈر ہیں جن کو یہ پذیرائی ملی ہے مریم نواز کے جرت مندانہ مواقف نے ان کو بڑا آئیکون بنا دیا ہے جب بھی بھٹو کی سیاست ہوگی مریم نواز کا بڑا رول ہوگا پھر مریم نواز صاحب نے اس کو لائک بھی کیا تو سویل وڑائی صاحب جلسوں کی بات کر رہے ہیں مقبولیت کی بات کر رہے ہیں تو تارل گادری صاحب کے جلسے بھی بہت بڑے ہیں مولانا فضل رمان صاحب بھی بہت بڑا جلسہ کرتے ہیں ایر مارشل اسگر خان صاحب کے جلسے بہت بڑے بڑے ہوتے تھے بہت بڑے بڑے بیندر بھٹو صاحبہ نے لاہور کی تاریخ کے بڑے بڑا جلسہ کیا اور ہر جگہ انہوں نے کیا جبکہ انہوں نے یہ کہا سویل وڑائی صاحب نے کہ نواز شریف کو بھی مقبولیت میں مریم نواز پیچھے چھوڑ گئی ہیں لیکن جتنے بڑے جلسے عمران خان نے کیے ان کا تو دسویں حصہ یہ دس جماعتیں مل کر نہیں کر سکیں اگر لاہور کے جلسے کا کمپیریزن آپ کر لیں تو کراچی کے جلسے کا آپ کمپیریزن کر لیں یا کوئٹا کے جلسے کا آپ کمپیریزن کر لیں یا اسلام آباد میں کوئی جلسہ ہے اس پر آپ کمپیریزن کر لیں تو عمران خان کے جلسے کا تو یہ دسویں حصہ بھی نہیں کر پا رہے یا چلیں آدھے سے آدھا بھی نہیں ہو پا رہا کیونکہ اس نے بہت تگڑے جلسے کیے ہیں لیکن کیونکہ سویل وڑائی صاحب کہہ رہے ہیں تو ان پر تنقید یہ ہو رہی ہے کہ انہوں نے مریم نواز کو لیڈر کیوں بنایا حالانکہ ان کے جلسے بھی ناکام ہیں فلاپ ہیں اور وہ صرف ایک ایسی تحریک چلا رہی ہیں جو ملک کے اداروں کے خلاف ہے بارال یہ ان کی اپنی سوچ ہے اس کے اوپر تنقید ہو رہی ہے میں نے یہ چیز آپ کے سامنے رکھ دی اب آجیں اس بات پہ کہ عمران خان صاحب جانگیر ترین صاحب کے بیچ میں کیا چل رہا ہے ترین صاحب اب دباؤ ڈال رہے ہیں عام پولٹیکل پارٹی کی طرح کہ میں حکومت گرہ دوں گا یا حکومت کے خلاف کوئی کاروائی کروں گا میرے ساتھ دیکھیں کتنے بندیں لہٰذا مجھے ریلیف دیا جائے اور میرے خلاف یہ کاروائیاں بند کی جائیں ہر آدمی جس کا اعتصاب ہوتا ہے پاکستان میں اس کو یہ لگتا ہے کہ اس کے ساتھ کوئی بدلہ لیا جا رہا ہے یا اس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے حالانکہ عمران خان صاحب نے اپنے مو سے ان کے بارے میں کبھی کچھ نہیں کہا اور وہ ان کو ہمیشہ عزت کے علقاب سے پکارتے ہیں جانگیر ترین صاحب کو لیکن ایک عجیب چیز میں آپ بتاؤں کہ جو صحافی دن رات جانگیر ترین صاحب کو کرپٹ کہتے تھے اب میں ان کو دیکھ رہا ہوں تو ان کی ٹویٹس کے اندر یا ان کے پروگرامز کے اندر جانگیر ترین صاحب کو انہوں نے اپنی آنکھوں کا تارہ بنایا ہوا ہے جو سیاسی جماعتیں دن رات جانگیر ترین صاحب کی کرپشن کے گنگ آتی تھی اب وہ ان کی معصومیت کی قسمیں کھانے کے لیے پر تول رہی ہیں تو ترین صاحب کا بلکل ہی ایک قائع پلٹ گئی ہے اور انہوں نے اپنی طاقت شوک کی ہے کچھ انتیس اراکین اسمبلی کو اکٹھا کر کے ان میں لگ بگ آٹھ چھے سے آٹھ کہتے ہیں اراکین اسمبلی تھے قومی اسمبلی رجہ ریاض سمی گلانی ریاض مزاری خواجہ شہزاد مبین عالم انور جعوید وڑائچ غلام بی بی بروانہ اور غلام لالی ان کے بارے میں کہا جاتا ہے دو صبائی وزیر تھے ملک ڈومان لنگڑیال اور اجمل چیمہ اور اکیس کے قریب پنجاب اسمبلی کے اراکین تھے تو لگ بگ یہ انتیس لوگ بنتے ہیں جو قومی اور صبائی اسمبلی کے رکن ہیں یہ انتیس لوگ جو ہیں یہ فوری طور پر عمران خان صاحب کی وفاقی اور صبائی دونوں حکوم دکھر آسکنے اگر جانگیر ترین صاحب کے ساتھ یہ پوری کمیٹمنٹ کے ساتھ کھڑے ہیں اور اس وقت ان کے اشائیے میں جانے کا مطلب یہ ہے کہ یہ واقعی ان کے ساتھ کھڑے ہیں اگر اب اپوزیشن تحریکی اعتماد لے کر آتی ہے اور جانگیر ترین صاحب ان کے ساتھ ہاتھ ملا لیتے ہیں اور ان کے لوگ عمران خان صاحب کو دھوکہ دیتے ہیں تو عمران خان صاحب کی حکومت فاراں گر جائے گی وفاقی بھی اور صبائی بھی یہ سٹرنٹھ اتنی ہے آٹھ لوگ عمران خان صاحب کی جو ٹوٹل سٹرنٹھ ہے اگر اس میں سے آٹھ لوگ نکل جائیں تو ان کی حکومت نہیں بچتی بہت مشکل ہے اور اگر صوبے میں یہ کس لوگ جو ہیں یہ اپنا رول پلے کریں تو پنجاب میں عثمان بزدار کی حکومت بھی نہیں بچتی بچنے کے امکانات ہی کوئی نہیں ہے تو اس طرح جانگیر ترین صاحب اس پوزیشن میں ہے کہ وہ حکومت کو گراد ہے لیکن عمران خان صاحب نے سٹیٹمنٹ دیا ہے کہ چینی سکینڈل میں اعتصاب کا عمل بلا تفریق آگے بڑھایا جائے گا اور ان کا جواب یہ ہے کہ بڑے بڑے مافیاز قانون کی بالا دستی کے خلاف مزاہمت کر رہے ہیں لیکن کوئی خود کو قانون سے بالا ترد نہ سمجھے بڑے سے بڑے مافیاز کو قانون کے نیچے لارہے ہیں اور ہم اس میں کوئی تفریق نہیں کریں گے کوئی اپنا ہے کوئی پر آیا ہے سب کا اعتصاب کریں گے کسی کو نہیں چھوڑیں گے یہ عمران خان صاحب نے کلیر کر دیا ہے عمران خان صاحب کو یہ کیوں کرنا پڑ رہا ہے دیکھئے اگر وہ جانگیر ترین کو اکیلے کو بچاتے ہیں تو پیچھے ایک لمبی لسٹ ہے بچنے والوں کی اگر عمران خان صاحب اپنا دوست سمجھ کے اپنا تعلق والا سمجھ کے یا یہ سمجھ کر بھی کہ جانگیر ترین میری حکومت نہ گرہ دیں اور یہ اپنی حکومت بچا نہیں آئے جانگیر ترین کو بچاتے ہیں تو پھر ان کو اور بہت سارے لوگوں کو چھوڑنا پڑے گا جن کے لیے بہت طاقتور لوگوں نے سفارش کی ہوئی ہے عمران خان صاحب پاکستان کے اندر اور پاکستان کے باہر جو طاقتور حلقے ہیں چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ ہو چاہے وہ کوئی اور حلقے ہوں چاہے وہ پولٹیکل ہوں یا بہت بڑے بڑے کاروباری لوگ ہوں جن کا ایکانومی میں بہت بڑا رول ہو یا بیرون ملک پاکستان کے دوست ہوں ان تمام کو یہی کہتے ہیں کہ میں رول آف لاؤ لے کر آ رہا ہوں اور ان بڑے بڑے لوگوں کو قانون کے نیچے لے کر آوں گا دیکھیں میرے اپنے دوست بھی میرے اپنے جاننے والے بھی وہ بھی بھگت رہے ہیں تو ہمیں پاکستان کو ٹھیک کرنا ہے لیکن اگر وہ جانگیر ترین کو چھوڑ دیں گے تو پھر ان کو ان کی بات ماننی پڑے گی اور بہت سارے اور لوگوں کو چھوڑنا پڑے گا جیسے ماضی میں میاں نواز شریف صاحب چھوڑ گئے تھے جیسا کہ اب ان کو مریم نواز کو چھوڑنا پڑ سکتا ہے جیسا کہ ان کو مزید بہت سارے لوگ ہیں جو پردہ نشین ہیں ان کو بھی عمران خان صاحب کو چھوڑنا پڑے گا اور ان کے اوپر دباؤ موجود ہے لہذا جانگیر ترین کو تو وہ ایسے چھوڑنے والے نہیں ہیں لیکن ترین صاحب کے پاس اب راستہ کیا ہے نیپ کو وہ سوالوں کے جواب نہیں دے پارے جو مبینہ طور پر اطلاعات آ رہی ہیں مطمئن نہیں کر پارے نیپ کے اندر یہ انکواری چل گئی ہے انہوں نے اس کے اوپر جو ہے فردر پروسس چرو کر دیا ہے اب وہ ایک ایک بندے کو بلا کے سن رہے ہیں اور جب ان کے بعد ساری چیزیں آ جائیں گی تو وہ اپنا معاملہ بھی آگے بڑھائیں گے نیپ پالے وہ بھی پکڑیں گے ساروں کو تو یہ جو کرمنل کیسز بن رہے ہیں اور یہ جو نیپ کی اور ایف آئیے کی انکواریز ہو رہی ہیں ان میں اگر جانگیر ترین صاحب الٹ جاتے ہیں ان کے چھتیس اکاؤنٹس ہیں ان کی فیملی کے جو سیل کر دیے گئے ہیں یہ جو چینی مافیا کا جو سکینڈل ہے اس میں جے ڈبلیو ڈی کیس میں ایک اہم بیشرفت ہوئی ہے چینی والے سکینڈل میں اور جے ڈبلیو ڈی کیس میں علی ترین کے اکیس جو ان کے بیٹے ہیں جانگیر ترین کے اور مالک ہیں ملتان سلطان کے جانگیر ترین کے چودہ اور ان کی اہلیہ کا ایک اکاؤنٹ سیل ہو گیا ہے یعنی ان کے ٹوٹل فیملی کے چھتیس اکاؤنٹ جو ہیں وہ منجمت کر دیے گئے ہیں یہ بڑا ٹاف ٹائم ہے اکاؤنٹ منجمت ہو گئے ہیں کاروگار بھی سرگرمیاں رک جائیں گی پیسہ جو ہے وہ کنٹرول ہونا شروع ہو جائے گا اگر کرپشن ثابت ہوتی ہے تو باقی پارٹنرز وہ بھی ناراض ہو جائیں گے معاملات جن کو دھوکہ دیا ہوا ہے وہ بھی سامنے آ جائیں گے وعدہ ماف گواہ بھی بن جائیں گے اور یہ مشکلات بڑھتی جلی جائیں گی پوری جو سٹیٹ بنائی ہے اتنی مشکلوں سے وہ ساری بیٹھ جائے گی مثال کے دور میں مجھے آج ایک دوست نے فون کیا انہوں نے کہا جی کہ جانگیر ترین صاحب کو چھ ہزار ٹن کا کوٹا تھا ان کی مل کا اور پاکستان میں ایک قانون ہے کہ وہ کوٹا بڑھایا نہیں جا سکتا لیکن جانگیر ترین صاحب نے عبران خان صاحب کی حکومت آنے سے پہلے ہی یہ کوٹا بڑھواتے بڑھواتے کبھی نو ہزار ٹن پہ لے گئے پھر پچیس ہزار ٹن کا کوٹا اب ان کے پاس ہے پاکستان کا یہ قانون کہتا ہے کہ شوگر ملز کا جو کوٹا ہے یہ ایکسٹینشن اس میں نہیں ہو سکتی تو چھ ہزار ٹن کی ان کی اجازتی یہ پچیس ہزار ٹن تک لے گئے کیسے لے گئے اس پہ بھی آنے والے وقت میں انکواری ہوگی اور ٹریڈنگ کے معاملات ہیں دیگر معاملات ہیں تو ترین صاحب اور ان کی فیملی بہت بری طرح فسی ہے اب نواز شریف صاحب کے ایک بہت قریبی دوست ہیں وہ بھی فس گئے ہیں ان کا نام ہے جوید کیانی یہ اس وقت شوگر مل اسوسییشن کے وائس چیئرمن ہے اور نواز شریف صاحب کے بڑے دستے راست بڑا اچھا ان کا تعلق ہے بہت سارے رازوں نیاز ہیں اور میاں نواز شریف صاحب کے لیے یہ پریشانی کا وقت ہے کیونکہ یہ اسحاق ڈار تو آپ ان کو نہیں کہہ سکتے لیکن آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہدیبیا پیپر مل کیس میں بھی یہ شریک ملزم رہ چکے ہیں تو یہاں سے آپ ان کی امپورٹنس کا اندازہ کر سکتے ہیں تو اب جو پی ڈی ایم پوری طرح ناکام ہو گئی تھی جو کچھ کرنے ہی پا رہی تھی جو عمران خان کی حکومت کو نہیں گرا پائی اب ان کی امیدوں کا جو محور ہیں وہ جانگیر ترین ہیں جانگیر ترین کے بارے میں یہ پریڈکٹ کرنا بہت مشکل ہے کہ وہ کس لیول تک جائیں گے یعنی جب جب وہ دیوار کے ساتھ لگیں گے ان کے بعد سوالوں کے جواب نہیں ہوں گے تو وہ دباؤ ڈالنے کے لیے اس قسم کی میٹنگز تو کریں گے لیکن کیا وہ پریکٹیکلی حکومت گرانے کی طرف جا سکتے ہیں تو ابھی تک اس کا جواب ہے نہیں ابھی تک وہ اس کو صرف دباؤ کے تحت استعمال کر رہے ہیں اپنے ان تعلقات کو اپنے ام این ایس کو اور اپنے ایم پی ایس کو عمران خان کے اوپر دباؤ بڑھانے کے لیے استعمال کر رہے ہیں لیکن اس دباؤ کو وہ کب تک بڑھا سکتے ہیں یا کتنا زیادہ بڑھا سکتے ہیں اور اگر اس دباؤ کا کوئی نتیجہ نہیں نکلتا تو کیا وہ پریکٹیکلی عمران خان کی حکومت گرا سکتے ہیں یہ ایک بڑا سوال ہے اس کے لیے جانگیر ترین صاحب کو ہاتھ ملانا ہوگا پی پس پارٹی سے اور پی ایم ایل این سے یہ ان کا ایک بہت بڑا پولیٹیکل لاؤس ہوگا فی الحال وقتی طور پہ کیونکہ انہوں نے پی ٹی ای کی سیاست کیے اور اگر پی ایم ایل این کے یا پی پس پارٹی کے کیمپ میں وہ جاتے ہیں تو فوراں یہ ایم ایج آئے گا کہ جانگیر ترین انہی کرپٹوں کے ٹولے میں چلے گئے جس طرح کہ وہ کام کیا کرتے تھے تو ان کا بڑا ڈیمیج ہوگا ان کا بھی ڈیمیج ہوگا ان کے بیٹے کا بھی ڈیمیج ہوگا پولیٹیکل کریئر جو ان کے بیٹے کا ہے جو شروع بھی نہیں ہوا ابھی صحیح طرح وہ بھی خراب ہوگا اور ان کے ساتھ جو لوگ موجود ہیں ان کا پولیٹیکل کریئر بھی خراب ہوگا یہ لوگ ابھی تو جانگیر ترین صاحب سے جا کر مل رہے ہیں لیکن جیسے جیسے جانگیر ترین صاحب کو زیادہ مشکل میں پھستا ہوا دیکھیں گے کیا یہ ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے اور اس میں پھر اسٹیبلشمنٹ کا رول بڑا ایمپورٹنٹ ہو جائے گا کیا اسٹیبلشمنٹ جانگیر ترین کو یہ الاؤ کرے گی کہ وہ عمران خان کی حکومت کو گرا دیں دیکھیں دباؤ تو ہمیشہ سے اسٹیبلشمنٹ کو پسند ہوتا ہے حکومتیں جب جب دباؤ میں آتی ہیں اسٹیبلشمنٹ اس چیز کو انجوائے کرتی ہے دیکھیں ان کے لیے مارجن نکلتا ہے نا حکومت دباؤ میں رہے گی تو اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ ایفیکٹیو رہے گی لیکن جب جب حکومتیں دباؤ سے نکلیں گی تو پھر اسٹیبلشمنٹ کی ایفیکٹیو نس اس طرح نہیں ہوتی پاکستان میں تو دباؤ میں ہونا تو ان کو سوٹ کر سکتا ہے لیکن کیا حکومت گرنا ان کو سوٹ کرے گا یہ ایک اور بڑا سوال ہے تو ان سوالات کے جواب ابھی ہمارے پاس نہیں ہے لیکن یہ ضرور ہے کہ جانگیر ترین صاحب اگر بالکل ہی پھس گئے اور ان کے بعد نکلنے کا کوئی راستہ نہ ہوا تو بہت ممکن ہے کہ وہ آخری پتہ استعمال کریں جس میں وہ عمران خان صاحب کی حکومت کو گرانے کی کوشش کریں کیا اس وقت عمران خان صاحب کمپرومائز کریں گے جانگیر ترین سے تو اس کا صاف جواب ہے میرے پاس کہ وہ اس معاملے پہ یوں کمپرومائز نہیں کریں گے کہ میں آپ کی کرپشن پہ آپ کو این ارو دے دیتا ہوں اور آپ میرے خلاف کوئی کاروائی نہ کریں یا تحریک اعتماد میں میرے خلاف آپ ایک فریق نہ بنیں یہ تو عمران خان سے نہیں ہوگا اور یہ میں آپ کو کنفرم کر رہا ہوں کیونکہ میں نے یہ اطلاع براہ راست حاصل کی ہے اب تک اللہ اتنے اپنا خیال رکھئے گا اپنے اس چینل کا بھی اللہ حافظ